نمسکر دوست اور پیشی جولٹ کے ایک اور ویڈیو میں اپنا سواگت ہے بات کرتے ہیں پیشی جولٹ کی پوجی سکنل اور انٹرڈے کی بات کرتے ہیں تو سب سکھلے انٹرڈے کی یہاں بات کرتے ہیں پیشی جولٹ میں انٹرڈ میں آج جرور ٹوٹا سا اس میں اچھال آیا تھا اور اس نے ہلکا سا بائی سکنل بھی دیا تھا دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سکنل پورا کام نہیں کر پایا اور پیشی جولٹ کا جہاں ایک انہوں سے بیوبین ہوا ہے وہ لوگ ویڈیو کارن مان سکتے ہیں اس سے باہی سکنل بھی ایک انٹرڈے میں دیکھتے ہیں یہاں سے وہ نیچے سے یہی تیر ہے بریکاوٹ ہی ہاں ایک برایٹ ہوتا ہے اس میں لگو لگو بڑی بائی سکنل ہو چکا تھا لیکن یہ پورا کام نہیں کر پایا انٹرڈے میں چلی تو ہو گیا بائی سکنل بھی کام نہیں کر پایا انٹرڈے کا مومنٹ ہوں لیکن اس پوزیشنال بات کرتے ہیں پوزیشنالی پیسی جولٹ میں میں نے کلی سبح کلی بتایا تھا آپ کو کہ پیسی جولٹ میں جو انگلپنگ پیٹن بنایا ہے تو نیچے گلی دھیان دیں گے 44 کو بریک کرے گا تو ہی سوٹ کریں ٹھیک ہے میں نے ایک بلکل کلیر کٹ بتا دیا جو بھی دو اتنے بار بتایا تھا 44 کو بریک کرے گا تو آپ 43 اور 42.50 تک کے تارگر دیکھنے کو مل سکتا اگر ادر باز یہاں سے آپ یہ بریک نہیں کریں تو آپ یہ 50.70 کا کلوجنگ کا ویٹ کریں ٹھیک ہے یہ بلکل کلیر کٹت مومنٹ آپ کو بتا دی گئے تو اس نے 44 کو بریک کر نہیں کیا اور اوپر یہ 50.70 کے اوپر بھی نہیں آیا ٹھیک ہے تو بیچ میں بھی اٹھکا ہوا ہے پوزیشنالی کے بات کریں پھر پھر سے پوزیشنالی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پیسی جولٹ دھیان دیں گے یہ جو ایک نیچے سے ڈبل بوٹم یہ بناتی ہویا رہا ہے دھیان دیں گے یہ جو یہ بوٹم ہے لگ بگ 42.30 اور 42.20 اور یہ اس کے بعد میں یہ اس نے یہ جب موڑا ہے 56 کا واپس یہ 44 کے لگ بگ آیا یعنی کہ یہ وہ یہ والا یہ والا بوٹم ہے ڈبل بوٹم کے آسواسی بن سکتا ہے ٹھیک ہے پیسی جولٹ اگر یہ نیچے 44 یا 42 ڈبل بریک نہیں کرتا ہے دھیان دیں گے 44 42 ڈبل بریک نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی ریج میں فسا رہے گا جو میں بتا رہا ہوں ابھی 49 ڈبل بریک ٹھیک ہے دھیان دیں گے یہ لانگ لائگ جو ڈوڈی کینڈلز کا جو یہ ہائی ہے میں نے فیسٹلی باری 49 بتایا تھا اور اس کے ہائی کے آس پاس میں آکے دیکھو 59 ڈے کا موبنگ کی بریج بھی ہے اور یہ جو انگلپنگ پیٹن جو انگلپنگ شیل کا انگلپنگ پیٹن بنا بنا وہ بھی 49 پہ یہ ٹھیک ہے وہ بھی 49 پہ ہے تو یہ اور یہ پچھلی جو اس سے ایک دن پہ لے کی جو کینڈل کی کلوجنگ ہے وہ بھی 49 کے یعنی کہ اس کا جو اپننگ ہے وہ 49 کے آس پاس ہے ٹھیک ہے تو تین چار جو سیگنل ہے 49 سے ہی مل رہے ہیں وہ تو یہ 49 کے اوپر کلوجنگ آئے گی ٹھیک ہے اس کے پچھا فیسٹلی جوڑس میں واپس آپ کو 51 اور 55 تک کے ٹارگٹ واپس دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ اوپر کی کنڈیشن ہو گئی ٹھیک ہے تو 49 پوضیشنلی انٹرادے میں تو کوئی بائی سیگنل فٹ اپٹ بن جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے جسے آس بناتا لیکن وہ کام نہیں کر پایا ٹھیک ہے تو وہ 45 سے بن سکتا ہے 43 سے بن سکتا ہے 49 کی اوپر جا کی بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرادے کے بن سکتا ہے وہ وہاں سے مومنٹو دکھا سکتا ہے تو یہ آج بنا لیکن کام نہیں کر پایا تو یہ پوضیشنل ہی بات کریں تو پوضیشنل نیچے کی بات کر لیتے ہیں تو وہ نیچے کی بات ہے کہ یہ 44 کو نکالے گا تو 43 اور 42.50 تک ٹھیک ہے اس کے نیچے کے 42 کا سپورٹ ہے اگر 42 نکال دیتا ہے تو اس میں پھر 40 تک ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں ہی کنڈیشن ڈھیان دیں کہ 42 اور 42 اور 49 کے بیچ میں پیشنل فسا ہوا ہے اور زیادہ مائنر کی اپنے بات کرنا ہے 44 اور 49 کے بیچ میں ایک سری پانچ رپی کی رینج میں پیشنل فسا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پیشنل کا جو یہ جو فلیٹ پیٹن ہے یہ بڑا گذب کا ایک مومنٹ دیکھا سکتا ہے اگر اس کا بریک آؤٹ ہوگا وہ بہت فاسٹ کرتے ہیں پیشنل ایک دین میں اس ساری کینڈل کا سپایا کرتا ہے اگر اس کا بریک آؤٹ ہوا دھیان دیں گے جو ایسا جو پیٹن بانتا ہے اوپر کا جو بریک آؤٹ ہوتا ہے جبردست طریقے سے بریک آؤٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھو یہ آرہا ہے اس پرکار کا بن رہا ہے اسی رینج میں آرہا ہے اس پرکار ٹوڑتا ہوا رہا ہے اور نیچے ساعز پرکار ٹوڑتا ہوا quantity جو جوکہ زیادہ نیچے نہیں جا رہا اور وہ زیادہ اوپر نہ کریں اس سرینج کا انصار اپنے کام کرتا ہوا رہا برایک آؤٹ ہوگا دیکھو یہاں والہ کینڈل کا چاشو rains کریں گے तو ہی برایک آؤٹ بیاں پر مجھے 49 سے بڑک آؤٹ ڈکھا Planning جو 55 تک جاتے ہیں لیکن یہ안 ہ circumstance جو ب zost سکتی ہے اس کے بعد یہ بریک ہوگا تو یہ مومنٹ اپنے فیر 72 کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اب پی سی جوالس اب بین میں نہیں ہے وہ اوشوری بیس تو ایف اینا میں نہیں ہے تو ایف اینا میں نہیں ہونے پر ٹھیک ہے اب پی سی جوالس میں جو اگر بائی کا مومنٹ جو آئے گا دھیان دیں گے سیل کا مومنٹ تو میں نے بتایا دیا کہ کہاں کا بریک ہوگا تب سیل آئے گا اگر اس میں بائی کا مومنٹ ہوگا یہ جو اس کا جو بریک آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا اسے اسے بریک آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو بائی کا مومنٹ ہوگا وہ فاسٹ گتی سے پی سی جوالس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے 49 کو بریک کرنے کے پاس چاہتے وہ آپ پاس پی سی جوالس 51 کا تارگر دکھا گے ڈائرٹ 45 تک کے تارگر دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب میچے کا 44 کو دکھائے گا تو آپ کو میں نے فیڈ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں 42.50 یا 43 تک کے دارگر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایک چیز اپنے نوٹ کی ہوگی پی سی جولر میں کی جب یہ ایفنو میں تھا تو اس کی اپر سرکٹ آنا اور لوڑ سرکٹ آس پاس میں تھی یہاں پہ جیسے کی 49 یا 46 50 کے آس پاس تھی اور نیچے اپنے دیکھ سکتے ہیں 42 کے آس پاس تھی ابھی آج دیکھیں اس کی لوڑ سرکٹ آپر سرکٹ آپر سرکٹ پی سی جولرز کی ابھی یہاں پہ لگوہ لگوہ 53.85 ہے نیچے یہاں دیکھ سکتے ہیں لوڑ سرکٹ 35 روپے 35 پوائنٹ یعنی کی پچھانو ہے یعنی کی لگوہ 37 پہ ایک آس پاس لوڑ سرکٹ ہے کیونکہ یہ ایفنو میں نہیں ہے تو یہ اپر سرکٹ اور لوڑ سرکٹ اس کی بڑھا دی گئی ہے جو ایفنو میں ہوتے ہیں وہ اپر سرکٹ لوڑ سرکٹ بار بار میں توڑ لیتے ہیں اور یہ جو ایفنو کے بار ہو گیا ہے تو اس میں جو لوڑ سرکٹ اپر سرکٹ ہے نا وہ ڈیلی یہ لگاتار توڑ نہیں پائے گا ایسا آج دیکھ سٹوکس میں ایسا ہوتا ہے جو ایفنو سے بہار رہتے ہیں وہ لوڑ سرکٹ اگر پکڑ لیتے ہیں وہ دوسرے دن ہی پر نیچے کھولے گا یا مومنٹ کرے گا لوڑ سرکٹ کے باغ نیچے اس سرکٹ نہیں توڑتا ہے آج دیکھ ستا ہوتا ہے بہت اپر اس میں ہوگا کچھ کیا ہوگا توڑتا ہے خلتا ہے نیت روڑ ہی بات ہے لیکن جہاں تک میں نے دیکھا کہ ایفنو میں جو سیر ہوتے ہیں وہ لوڑ سرکٹ اپر سرکٹ توڑتے ہیں ایفنو کی جو بہار ہوتے ہیں وہ اپر سرکٹ پکڑ لگ پسٹا توڑتا ہے دن بار اپر سرکٹ کے اوپر بنے رہتے ہیں دن بار آپ نے دیکھا کہ ٹک 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 ایسے کینڈل وہ کینڈل نہیں چلتی ہے اوپر سرکٹ کے اوپر بنے رہتے ہیں دوسرا دیوری اس کا اپرسرکٹ ڈائیٹر سارٹر پر تک کھلتی ہے اس پرکار کا مومنٹ اب اپرسرکٹ سے باہر جو سیر ہوتے ہیں اس پرکار کا مومنٹ آتا ہے اپرسرکٹ اور لوڈ سرکٹ کا ٹھیک ہے اب دیکھو نئے روز سے بھی تو نئے نئے روز سے کیا چینج کر دیتے اگر اپرسرکٹ کو باہر بھی اپرسرکٹ ٹوڑتا ہے وہ لگ بات ہے اس کا زیادہ جانکاری تو آپ کو لینی ہوگی اینسی کیمرا دیم سے اوکے دوستو یہ اب ویوڈیو کو کرتا ہوں بھی اینڈ کیونکہ چھوڑا چھوڑا سا ویوڈیو بنایا ہے تو آپ کو بس توڑا سا دھیان دیں گے اوپر 49 کا اور نیچے 44 کا تو اوپر 49 کو بریک کرنے ایک پرسرکٹ جیادہ ٹارگٹ دیکھنے مل سکتے ہیں اور نیچے 44 کو بریک کرنے ایک پرسرکٹ آپ کو چھوٹی ایک موٹے ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اسی رینج میں ابھی 44 اور 49 کے بیچ میں رینج میں اگر فیش جو لوگو آپ باچ ہی کریں اس کو چھڑینا کیونکہ چھڑنے پر چھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے یہ چھڑنے پر تو آپ کو بیچ میں وہ اُلجھا سکتا ہے تو اس لئے 49 اور 44 کا دونوں کو دون ہی طرف بریک آؤٹ ہونکا چھوڑا ویٹ کریں اوکے دوستو زیادہ جانتے ہیں کہ دوستو میرے وارٹس نمبر سمبر کر سکتے ہیں وارٹس نمبر میرے 7689871065 ملتا ہوں دوستو ایک بیم بائی بائی جے ہین جے بھارت